اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل احمد کا کاخل اور اس وقت میں ازادی مارچ کے پنڈال میں موجود اور میرے ساتھ موجود ہے عرباب فاروق جان صاحب جو کہ جیو آئی ایف کے رہنما ہے اور ان کے ساتھ بیٹے ہوئے میاں نسار گل صاحب جو کہ صاحب کا صوبائی وزیر کے بکے رہے چکے ہیں ان سے ہم آج ازادی مارچ کے حوالے سے اور اس درنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے سب سے پہلے آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ کہ آپ نے اجالہ نیوز کو ٹائم دیا آہ اچھا منصر صاحب بتائیے گا کہ جو جوڈیشل کمیشن حکومت کی حکمتی احملی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آفر کرنا چاہ رہی ہے تو کیا اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن آپ کو آپ کی پارٹی کو آفر کیا تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کیا فر کی ہے لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے پرلیمانی کمیٹی بنی دی اور اس کے پرسخٹک صاحبوں چیرمین بھی تھے تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس کا کوئی بھی ابھی تک فائدہ نہیں ہوا تو اسی طرح میرے خیال میں یہ جوڈیشل کمیشن بنانا اور اس کی انکوائری کرنا اور یہ صرف ٹائم کو اور اس آزادی مارچ کو وقت دینے کے لیے ختم کرنے کے لیے پہانا ہے رات کو بھی آپ نے مولانا صاحب کے انٹریو دیکھی ہوگی سلیم صافی صاحب دے رہے تھے اور یہی سوال ان پہ کیا گیا تھا تو ان نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن پہ ہم سٹسفائیڈ ہیں لیکن جب پرلیمانی کمیٹی کے اس کا کچھ پتہ نہ لگا ہم کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن پہ ٹائم پہ ہمیں ہمارے تحافظات دور کر لے گا اس لیے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر ادام کا استفادہ دینا چاہیے اچھا بتائیے گا عرباب صاحب کی کہا جا رہا ہے میڈیا پہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ جو جی ای ای ایف پاکستان کا یہ درنہ ہے تو اس درنے کے سمرات اور اس درنے کے جو بینیفٹس ہے وہ آپ سے زیادہ مل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور خصوصا پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کو زیادہ تر اس کے سمرات مل رہے ہیں اس کی ذرا وزاد کیجئے گا میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جالا نیوز چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا بات یہ ہے بھائی کہ یہ تاثر پہلانا کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ مل رہا ہے یا آج خیبر پختنخواہ میں ڈاکٹروں کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے مذاکرات کامیاب کر لیے ہیں تو یہ تاثر ان سے دینا کہ مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو گئے اور نواز شریف باہر چلے جائیں گے اور وہ نکل گئے ہیں یہ تاثر بالکل غلط ہے اگر ہماری درنے کی وجہ سے اس کے سمرات اتنے اچھے ہیں کہ اللہ رب العزت پاکستان کو صحیح ٹریک پہ ڈال رہا ہے اور حکمرانوں کی آنکھوں کو کھول کر حکمران صحیح سمت پہ جا رہے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کے تقدس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمعیت علم اسلام کے کارکنان کتنے اخلاص کے ساتھ نکلے ہیں اپنے گروں سے اور آج دسوہ دن ہو گئے وہ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے کپڑے خود دور رہے ہیں کانے خود بنا رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وزیراعظم کا استفاہ لے کر رہیں گے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر ہم نہ نکلتے تو حکومت اب بھی وہ سو رہی ہوتی اور ان سے اپنے کام بھی وہ نہ نبا رہے ہوتے یہ غیر سنجیدگی اور ان کی غیر ذمہ دارانہ حکومت اور ان کی ادم توجہ ہی کی وجہ سے آج کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے کرتار پور کے بارڈر کو کھوڑ رہے ہیں یہ لوگ ان کے پاس چار سو نئے مندر بنانے کے یہ منصوبے بنا رہے ہیں ان کی بوکلاہٹ کی وجہ سے آج پاکستان کے انڈکس کو آپ دیکھ لیں وہ گر چکے ہیں غریب رو رہا ہے دو وقت کی روٹی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ در نہ ثابت کرے گا کہ مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت وہ میدان میں ہیں اور ہم ہی انشاءاللہ جمعیت علمہ اسلام ہی پاکستان کو ان تمام مصیبتوں سے نکالے گی اور اس کو صحیح راہ پہ انشاءاللہ ڈالے گی عرباب صاحب یہ بتائیے کہ جو اس درنے کا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ وزیراعظم صاحب استفاہ دے دے اور اس عملیوں کو تحلیل کر کے اس طرح نو نئے انتخابات کا اعلان کرے تو اس کے لیے آپ جو الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر کہ دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن کمیشن نے پاکستان میں جنرل الیکشن کیا تھا تو اس میں داندلی ہوئی تھی تو اس داندلی کے الزام کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت ہے دیکھیں میں دوہزار تیرہ کے الیکشن بھی لڑا ہوں خیبر پخت انقواہ سے میں دوہزار اٹھارہ کا صبحی الیکشن بھی الحمدللہ لڑا ہوں میاں نصرگل صاحب اب بھی ایم پی اے ہیں پچھلی حکومت میں منسٹر رہے ہیں الحمدللہ میرے والد صاحب سکسیز میں الیکشن جیتے ہیں فواد چودری کہتا ہے کہ مولانا کے پاس وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو نہیں مانتے تھے فواد چودری ڈبو تمہیں کیا پتا ہے کہ پاکستان بنانے پر ایک ہزار سنتیس خاندانوں کو حکومت پاکستان نے بنگلدیش اور پاکستان میں سیویل ایوارڈز دیئے تھے صدارتی ایوارڈز ملے تھے کہ ان ایک ہزار سنتیس خاندانوں نے پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون دیا ہے اور قوم نے ان عظیم قربانیوں کے سلے میں ایک ہزار سنتیس خاندانوں کو سرٹیفیکیٹز دیئے تھے الحمدللہ میرے والد صاحب نے قادیازم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا اس میں اپنا خون دیا انیس سو سنتالیس مئی انیس سو سنتالیس میں بھی میرے والد صاحب جیل کے اندر تھے پینٹالیس میں بھی جیل میں تھے چیالیس میں بھی جیل میں تھے اب انیس سو دو میرے والد صاحب کی پیدائش ہے سن سنتالیس تک میرے والد صاحب نے اپنی جوانی پاکستان کے لئے قربان کی یہ پاکستان ہم نے بنایا اب ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لئے اور پاکستان کی بقا کی جنگ صرف جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ لڑ سکتی ہے اس لئے آج اس کا بیٹا اس زمین پر بیٹھ کے ان حکمرانوں جیلی حکمرانوں اور سیلیکٹڈ حکمرانوں سے پاکستان کو آزاد کرانے کے لئے ادھر بیٹا ہے کون بچائے گا پاکستان مولوہ بکر رہمان کون بچائے گا پاکستان مولوہ بکر رہمان عرباب صاحب اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ علماء نے پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اگر ہم ریشمی رومال تحریک کو دیکھیں تو انیس سو تیرہ سے انیس سو بیس اسی تک ریشمی رومال تحریک علماء نے ہی چلائی تھی اور انہوں نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہے اور اس لڑی کے ساتھ آج تک آپ جڑے ہوئے ہیں علماء موجودہ وقت کے علماء تو تحریک پاکستان میں ان کا بہت اہم کردار تھا اور پاکستان بنانے میں ان کا بہت اہم کردار تھا پاکستانی سیاست میں علماء کا بہت اہم کردار ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن دوہزار اٹارہ میں داندلی ہوئی ہے اور منظم داندلی ہوئی ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ داندلی کے نتیجے میں شکل میں آئی ہے تو اس داندلی کو ثابت کرنے کے لیے آپ ملک کے سب سے بڑے عدالت تو سپریم کورٹ آپ پاکستان میں ریٹ کیوں نہیں کرتے ہم اس لیے ریٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے احتجاج کا ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے آپ نے کہا آپ کے پاس ثبوت کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں میرے حلقے میں آپ آ کر یہ چیک کر لیں کہ جو ایم پی اے مجھ سے جیتا ہے اس کے پاس فارم کتنے فارم فورٹین اس کے پاس کتنے ہیں اگر وہ آدھے بھی مجھے دکھا دے تو میں اپنی شکست مان لوں گا پورے پاکستان میں ہم نے دوسرے دن ہی اعلان کر دیا کہ ہم ان جالی اور سیلیکٹڈ الیکشنز کو نہیں مانتے ہم اس کو رد کرتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے احتجاج شروع کیا ایک سال ہم نے احتجاج کیا اپنے لوگوں کو اکٹا کیا الحمدللہ آج یہ وجہ ہے کہ لاکو فرزندان اسلام اس میدان میں بیٹے ہیں اور ہم عمران خان کا استیفہ لے کر رہیں گے اچھا میاں صاحب بتائیے گا جس طرح ارباب صاحب نے بتایا کہ میرے اپنے حلقے میں اتنی دان لی ہوئی ہے کہ فارم پورٹین غائب تھے اور ریکنگ ہوئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کب تک آپ کے پارٹی کے پلاننگز ہے کہ سپریم کورٹ میں ریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھو ارباب صاحب نے آپ کو واضح بتا دیا کہ ہم ادھر آئیں احتجاج کیلئے وہ اس لئے کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کے پاس جاتے یا کوئی اور راستہ نکال دے تو ہم پندرہ میلین مارچ نہ کرتے میں آپ کو ایک مثال دینا جاتے ہوں میں ابھی بھی صبحی اسمبلی کا ممبر ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے حال کے میں داندری تو نہیں ہوئی مجھے ہرایا جا رہا تھا یہ ریکارڈ پہ بات ہے میرے پینٹیس پولیس سیشن غائب ہوئی تھے میں نے رات کو دس بجے دس ہزار لوگوں کو لے گئی گیا ہوں میں کرک سے بیلان کرتا ہوں تقریباً دو تین گھنٹے ہم نے کرک کے روڈوں کو جام کیا تھا پھر مجھے دوسرے دن شام کو بڑی مشکل سے جب اتجاج ہو رہا تھا تو مجھے اپنا ریزرڈ ملا مجھ سے پٹی آئی والے کو جتوار رہے تھے یہ زندہ مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ پہ ہے کہ تقریباً دس ہزار بارہ ہزار لوگ اتجاج پہ دے رات کو پچیس جولائی کے رات کو اور مجھے جب ریزرڈ ملا تو کل شام مجھے پانچ بچے ریزرڈ ملا ورنہ میں بھی آج ایم پی اے نہ بنا ہوتا اگر میں وقت پہ یہ اتجاج نہ کرتا ملہب آپ نے الیکشن کے دن اپنی تگو دو کی ہے تب ہی آپ کے ساتھ آپ نے داندلی کو روکا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں میں تقریباً یہ دوزر تیرہ میں میرے ساتھ بیا کیا ہوا تھا اچھا دوزر تیرہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں نہیں دوزر تیرہ میں میرے ساتھ بیا کیا ہوا تھا اور میں کم اوڈوں سے ہارا تھا دوزر تیرہ میں پھر میں نے وقت پہ فیصلے کیا اور لوگوں کو لے گی گیا ادھر عدلیہ اور سارے روڈوں کو بند کے یہ ریکارڈ بھی موجود ہے دس بارہ دار لوگ تھے پھر دوسری شام کو مجھے چار بجے اپنا ریزل ملا کیونکہ میں جیت رہا تھا اور مجھ سے پینٹیس پولنگ بوت چھپائے گئے تھے یہ کلیر داندلی کی بات ہے کہ میں زندہ مثال ہوں اس کی آپ کو بتا سکتا آپ دونوں صاحبان کا اس کے اوپر کمنٹ چاہوں گا کہ اب تک آپ ستائیس کو نکلے ہیں پورے پاکستان سے کافلوں کی شکل میں لیکن اب تک اکتیس کو آپ یکم کو ادھر اسلامباد میں پہنچے ہیں یکم کی رات کو اور آج گیارہ تاریخ ہے گیارہ دن آپ کو اسلامباد میں ہو گئے اور چار دن آپ کو راستوں میں سفر کرتے ہوئے گزرے تھے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل پندرہ دن ہو گئے پندرہ دنوں میں ابھی تک جو ہے وزیراعظم پاکستان کا ریزائن نہیں آیا ہے تو اگر مزید ہفتہ دس دن تک ریزائن نہیں آتا تو آپ کا پلان بی اور سی کیا ہے ہمارا پلان بی اور سی ایک ہی بات کی گرد گوم رہا ہے وہ ہے امران خان کا استفاہ انشاءاللہ ہمارے قائدین نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پلان بی کیا ہے اور پلان سی کیا ہے جیسے ہی وہ ہمیں حکم دیں گے یہ اب ہزاروں انصار الاسلام نے بھی ازادی مارچ کیا ہے میڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ انصار الاسلام اکتا کے واپس گروں کو چلے گئے کیا آپ لوگ گروں کو جا رہے ہیں کیا آپ لوگ گروں کو جائیں گے یہ ہمارا جذبہ ہے یہ جوش و جذبہ جب ہوگا تو انشاءاللہ ان کی بوکلا ہٹھو گی اور ہم ان سے استفاہ لے کے انشاءاللہ گروں کو جائیں گے یہ درنہ ایک سو چبیس دن جاری رہا ایک ہزار چبیس دن جاری رہا انشاءاللہ ہم مولانا فضل رمان کی آنکھوں کو نیچے نہیں کریں گے اور ہم محضان میں انشاءاللہ لکھیں گے میع صاحب ایک آخری سوال ہے کہ عرباب صاحب نے پلان بی اور سی کو واضح نہیں کیا لیکن قائد جمعیت مولانا فضل رمان صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بات کی تھی کہ اگر وزیر اعظم کا استفاہ نہیں آتا تو پھر ہم اس درنے کو پورے ملک میں تحریک کی شکل میں پیلائیں گے کیا یہ پلان بی اور سی ہم سمجھے کہ یہ درنہ جو ہے پورے پاکستان میں پیلے گا اور اگر پیلے گا تو اس کی شکل کس طرح ہوگی یہ درنہ قائم رہے گا یہ ختم کر کے مختلف شہروں میں آپ جلسے جلوس کریں گے دیکھو یہ تو قائدین کا فیصلہ ہوگا قائدین جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سارے ورکر سارے لوگ اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے لیکن آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک گناہ کہ ہم ہمارا درنہ ستائی سے شروع تحزادی مارت اور آج جو تقریباً بارہ تیرہ دن ہو گئے تحریکوں کو دنوں پہ نہیں گناہ جا سکتا نہ آپ گن سکتے ہیں ہو سکتا ہے تین مہینے لے لے چھے مہینے لے ایک سر لے لے تحریک کے جب کمیاب ہوتے تو پھر اوصلی بھی بلک ہونے چاہیے اور آپ دن ہمارے پیچھے مت گئے رہے انشاءہ ہم اپنے بسترے اور سارا کچھ اٹھا کے اسلام آباد میں اور جب قائدین نے ہمیں حکم دیا تو پھر سارے روڈ بھی بند ہوں گے اور پورا پاکستان بھی بند ہوں گا اور یہ وقت آپ کو ثابت کر کے لکھائے گا موسم شدید ہو گیا ہے رات کو کافی ٹنڈ ہوتی ہے اور پچھلے دو تین دنوں میں بارش بھی کافی ادھر ہوئی تھی تو مشکلات بڑھ رہے ہیں کیا اتنا سٹیمنا ہے ان لوگوں کا اور لیڈران کا کہ اس درنے کو دو ماہ تین ماہ یا تقریباً ایک سال تک جاری رکھ سکے کل میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا ادھر کسی نہیں کیا تھا بلچستان کا ایک آورکر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی پرسو زبان میں اگر تین فٹ برہ بھی پڑی ہو پھر بھی ہم قائد کے حکم پہ درنہ اس وقت ختم کرے گی جب وہ حکم دے تو جب ان کے بوسرے ادنے بلند ہیں کہ تین فٹ کے برہ پہ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں بارش بھی آپ نے دیکھ لیا توفان بھی آپ نے دیکھ لیا سردی بھی آپ دیکھ لیں گے اور دیرنہ ختم نہیں ہوگا